دکھ کی بات یہ ہے ہم نہیں لڑ رہے تو صرف اپنے آپ سے نہیں لڑ رہے باقی سب سے لڑ رہے ماں سے لڑ رہے ہیں باپ سے لڑ رہے ہیں بھائی سے لڑ رہے ہیں بہن سے لڑ رہے ہیں دکاندار سے لڑ رہے ہیں محلے دار سے لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں نہیں لڑ رہے تو اپنے آپ سے نہیں لڑ رہے ہیں وہ خود سے لڑے ہیں وہ خود سے لڑے ہیں حضرت جناب یہ تو مرید ہے جناب سیدنا سریسہ قطیرہ مطلعہ علماء کی مدلس کو اختیار کرو کتابیں پڑھو جو بات سمجھنا ہے علماء سے آگے پوچھو اس کی تفصیل کیا ہے اس کی تشریح کیا ہے لیکن پڑھو ہم چھوڑو گئے تھے ہیں سارا میں باپ سے چلو حضرت بھی تشریف لیائیں میں آپ سے بھی خود سے ایک سوال کرنے میں لگوں ٹھیک ہے جی اور میں کسی سے یہ نہیں کہوں گا جی آپ میں اچھی اچھی جواب دینا نہیں دل میں جواب دینا جواب ضرور دینا یہ تقریباً ساڑھے چھے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے ایزان مغرب ہوئی آپ کا اسلامی کلٹر بدل گیا نیا دن شروع ہو گیا اسلامی کے والے سے تو دن گئے تو انگریشہ والے سے بھی چھے بج گئے ہیں بارہ مجھے وہ بھی ختم ہو جائے اب عدا سکتے ہیں کہ صبح سے لے کر اب تک آپ نے کتنی بار فیس بک کھول کے چک کی آتا ہے نا جواب سب کو اپنا آتا ہے وٹس ایپ کتنی بار کھول ہے یوٹیوب کتنی بار چک کی ہے انسٹاگرام کتنی بار کھول کے چک کی اب کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں پونٹ سکتے ہیں کریم تو بس اب ایک وہ سوال گفتگوا کے ساتھ تھی اب یہ بتاؤ صبح کا قرآن کتنی بار کھولا ہے دکھی ہے کہ حضرت ہم نے قرآن چھوڑا ہے یہاں تو سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں ہم بھی دل کو تسلیمیں دے لیتے ہیں وہ ایک عوم سارا کچھ چھڑ بٹی فیس بوک نے چھوڑی قرآن چھوڑے وہ تو بار بار کھول کے چک کر رہے ہیں اللہ کچھ بھی نہیں اس پر کچھ بھی نہیں ہے ہم نے ووٹس ایپ کو نہیں چھوڑا ہم نے سورہ یاسی نہیں چھوڑی ہے اللہ میری یہ بات یاد رکھنا فیس بوک ووٹس ایپ انسٹاگرام کچھ بھی نہیں دے گا تمہیں علماء بیٹھے ہیں اندردی صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز فجر پڑھے نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لئے سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہیں ہیں جس کے کام اللہ اپنے ذمہیں لے لے اس کے کام کو روک سکتا ہے کوئی امینے روک سکتا ہے کوئی امپی روک سکتا ہے کوئی کانٹوٹا روک سکتا ہے کوئی جگہ روک سکتا ہے کیوں نہیں پڑھ دے گا کیوں پھر پھر دے گا اللہ کی قسم ہے پڑھو پھر پرکتیں دے گا امام یافہی رحمت اللہ ایتال اللہ آپ نے روض الریاہین تصنیف فرمائی بڑی خوبصورت ہے دابت اسلامی والے بڑی جلدی میں رہے خیال سے اس کا ترجمانے والے بازار ویسے بھی آپ کو مل جائے گی بڑی خوبصورت کتاب ہے اس میں حضرت نے لکھایا کہ حارون رشید دور خلافت تھا کوئی عالم دین تھے بزرگ تھے انہوں نے دورانے گفتگو حارون رشید کے لئے بڑے سخت جملے بول دیں اب جیسے پھر ایک سلسلہ نئے شروع ہونے لگے کرونا پا جی آ رہے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ مسجد میں آتے ہیں منڈی میں نہیں آئیں گے ینارکلی میں نہیں آئیں گے بزار میں نہیں آئیں گے فوٹرس میں نہیں آئیں گے سب سے پہلے وہ مسجد میں آئیں کیونکہ دردی جو ہمارے بڑے ہیں ان کے نزدیک اب سب سے زیادہ کمزور اللہ کی ازاد ہے کیونکہ بھی اس کے گھر میں اس کا زور چلتا ہے کیونکہ بزار میں اس کا زور نہیں چلتا انارکلی میں اس کا زور نہیں چلتا اگر اس کا زور چلتا ہے تو یہاں ہی چلتا ہے حالانا جو جو اپنا تاروخ افتداء میں یہ کروا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین انتیشوے پارے کی افتداء میں خود بھی کہہ رہا ہے تبارک اللہ بیعدی الملک وہو آلہ کل شئی قدیم ہمارے حکمرانوں کے مطابق کرونا صرف کام کرتا ہے تو اللہ کے گھر میں کرتا ہے حرم میں کرتا ہے مسجد نبوی میں کرتا ہے منع میں کرتا ہے عرفات میں کرتا ہے اہد شریف میں کرتا ہے مسجد قبا میں کرتا ہے باچھائی مسجد میں کرتا ہے داتا صاحب کرتا ہے میاں محمد باق صاحب کے مزار پر کرتا ہے بابا بولے شاہ کے مزار پر کرتا ہے بزاروں میں میں کچھ بھی نہیں کرتا ہے اس لئے سب سے پہلے جب بھی پبندی لگتی ہے تو یہ آئی لگتی ہے خطبہ چھوٹا کر دے جمعہ نے نمازی کٹا دے وضو کروں کر کے آو درمیان جو فاصلہ کر دے کدھر جائیں کدھر جائیں تو وہ قوال میں دین تھے تو درانے گفتگونا بڑا سخت بولے حرم کے لئے بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کسی نے جا کے حرم کو بتایا بادشاہ سلامت آجتے مولیوری بڑا قطعہ بولے انہوں کیا کہ بھڑ لے ہو حضرت کی گرفتاری ہو گئی دیکھا اس نے حضرت کو کسی جیل میں نہیں ڈالا بلکہ اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کر دی جس میں بندہ حرکت نہیں کر سکتا جاندر ہوا جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا اس کو یہ تھا کہ شبہ تھا کہ ان کی شہادت ہو جائے گی امام صاحب نے لکھا ہے کہ شبہ جب آکے حرمون اپنے دربار میں میٹھا کسی شپاہی نے آکے کان میرز کی حضرت وہ مولونا صاحب جو گھڑ ڈبے میں نہیں بند کروائے اس نے کہا ہاں اس نے کہا وہ تو باغ میں سیر کر رہے ہیں بھائی وہ بڑھا گا ہاں بھئی جس کے کام اللہ اپنے ذیمے حروم کون ہوتا ہے اس کی جورتی جی کو دم مارے ہوگا کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کون ہے جی دم مارے رجز کیا انہوں نے تو ہمیں اتنا عطا کیا تھوڑا سا بھی سینے سے لگا لے آپ کو کسی کی لوڑ نہیں رہے گی آپ کو نہیں کسی کی محتاجی کرنی پڑے گی اتنا نبی علیہ السلام عطا فرمات سورہ یاسین دی سورہ واقعہ دی سورہ رحمان دی سورہ ملک دی آیت کریمہ دیا آیت القرصی دی لیکن ابن سارا کو چھوڑ کے فیس بوک کو مماثی بنا دیا بڑا حیران ہوا اس نے کہا بھی باغ ہی بھی وہ پھر پکڑ کے لگ حضرت پھر گرفتار ہو گئے جب وہ حارون کے دربیار میں آئے اور حارون کی آپس انہیں گفتگو امام صاحب دکتے ہیں سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا اس کو تھا کہ ساید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید ہے اس نے نکال دیا پوچھتا آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا آپ نے فرمائے جو مجھے باغ میں لے گئے پھر پوچھتا آپ کو باغ میں کون لے گئے آپ نے فرمائے جس نے مجھے ڈبے سے نکالا اب حارون فاضل آدمی تھا وہ اتنا بھیان پڑھتا تھا فاضل تھا وہ لیکھا اپنا سر پکڑ کے کہتے ہیں یہ کتنی عجیب بات ہے تو آگے سے کہتے ہیں حارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کونسی بات عجیب نہیں ہے گھوڑ تو کرو کیا گاجر عجیب نہیں ہے کبھی گھوڑ کرو گاجر پہ کدھر ہے نیچے ریڈ کلر کوئی نیچے کس نے گاجر کو ریڈ کر دیا گونگلوں کو سفیدی کس نے دیا مٹروں کی پیکنگ کس نے کی مالٹے کی پیکنگ کس نے کی اور چلے وہ نئی ٹائم کم از کم شیشے کے اپنے اپنے کھلو گئے اور میں آپ کو خود نہیں کہہ رہا قرآن ہے سارے قرآن ہے سورہ تارک میں اللہ خود کہتے ہیں فَلِيَا مَذُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِق تو انسان دیکھ کر اپنی تخلیق کو دیکھ کسی کبھی اپنی آنکھیں دیکھ اپنا ناکھ دیکھ اپنے دان دیکھ اپنی زبان دیکھ اپنے بال دیکھ دل دیکھ گردے دیکھ دیکھ کبھی خود کو کھڑا ہوگی فَلِيَا مُنُّرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِق خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِعُ یَخْرُجُ مِمْ بَئِنِ سُلْبِ وَتْتَرَائِبُ دیکھ اپنے آپ ہم نے نینہ دیکھا میاں صاحب نے دیکھ کے پھر سونا شیر لکھا میاں صاحب کیا کہتے ہیں میاں صاحب فرماتے ہیں قطرہ یعب منید ویجوب کیسی شکل بنا دا ہم نے نہیں گوڑ کیا اللہ قرآن نے دعوت دی آپ جو کھا رہے ہیں آپ جو پی رہے ہیں آپ جو رہے ہیں جہاں آپ زندگی گزارے ہیں اللہ نے ہر طریقے سے آپ قطع بھی ہے مثلا آپ یہ ماشاء اللہ مسجد میں بیٹھے ہیں ہماری یہ اللہ کا گھار ہے یہ اس کا حال ہے میں بڑھانے کا حال ہے میں یہ نہیں کہوں گا میں کہتا ہوں جی دو کنال کا حال ہے اللہ اندازہ مجھے ہے لیکن اللہ کا گھار ہے کم جو گھرے بڑھاتے ہیں میں کہتا ہوں جی دو کنال کا حال ہے ایک دو تین چار چار دیواریں اور دو پلر انہوں نے حضرت آپ کی اس چھت کو اٹھا رکھا ہے کوئی ایسا بندہ جو یہ دعویٰ کرے چار دیواریں اور دو پلر نکالو میں پھر چھت کھڑا کر کے بتاؤں دھوننے سے نہیں ملے گا اللہ قرآن میں آپ کو دعوت دیتے ہیں تیرا نگاہ جی اچھتے دو پلر ہاتے چار کنداں تو وہ گہر نکلوں گا کدی باہر نکل کے ساڑھ بھی تے بھی کیا تُو نے نہ دیکھا کیوں کر خلق اللہ شبع سماوات انتباقہ اور تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا ہمیں ساتھ کھڑے کر رکھے ہیں دیکھیں لیکن دیکھیں کون دیکھیں کون دیکھا کر رضی جلویں بکھرے پڑے ہیں امیہ صاحب کیا کہتے ہیں کترہ یاب منی دے بچوں کیسی شکل بنامدہ پتھر دے کر نظر کرمدی چانے صورت چمکاندہ دیکھیں سر پکڑی کتنی عجیم بات آپ نے فرمایا حرون یہ بتا تیرے اور میرے رابو کی کونسی بات عجیب نہیں ہے لیکن حرون نے اپنے وزیر کو بلائے بلا کے کہا میرا شاہی گوڑا داؤ مولانا صاحب کو شاہی گوڑے پہ بٹھاؤ اور پورے جو ہے نم پخداش شریف کا چکرہ لاؤ اور پیچھے ایک بندہ اوچھی اوچھی اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو حرون نے زلیل کرنا چاہا یہ وہ ہے جس کو حرون نے زلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی اور حرون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی ساٹا پتر بلکل ہوئی آدھے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربہ دریوں نے خواہ پھرتے ہیں ہم نے قرآن چھوڑ دی ہے ہم نے قرآن چھوڑ دی ہے اب قرآن رہ گئے قرآن رہ گئے صرف تعویز کرنے کے لئے اب قرآن رہ گئے پہلے پورے بیادر راجع کے قرآن دی مخالفت کرو تو جانے اوٹی قرآن تھے لے بیجنے آئی سی لئے رہ گئے کچہری میں جھوٹی قسمیں کھانے کو رہ گئے ختموں کے لئے رہ گئے ترابیوں کے لئے رہ گئے شبینوں کے لئے رہ گئے باقی تو عمت نے قرآن چھوڑ دی ہے یاد رکھو حضرت جتنی دیر قرآن کسینے سے نہیں لگاؤ گی اسی طرح دکھے کھاؤ یہ اقبال نے لکھی ہے شیطان کی مجلسے شورا وہ پہلے جو شیطان کے بڑے بڑے چیلیں ہیں وہ سارے اپنی اپنی رپورٹیں دیتے ہیں پھر انہوں پہ شیطان بولتا ہے اور شیطان کہتا کیا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں کہنا میں انہوں نہ ڈراؤ پاویاں بڑیوں 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 میں فلا قرآن لگ پہنے لیکن قرآن امت چڑھ بیٹھی دی جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم ہم نے قرآن چھوڑ دیا اب فرشتی اترتے ہیں سرگی پھر شاید کوئی گھر مل جائے جاؤں کوئی نوجوان مسلحے پہ کھڑا ہو کہ قرآن پڑھ رہا اور ساتھ رہا ہو لیکن جتے جاندے نہیں نوجوانہ بیتا تھا جو مبہلی قرآن اللہ نوجوان نہیں لبدہ کی دیدل نہیں ہے کھولو قرآن شریف ادرت کھولو وہ اپنی سرگی ہیں میں کہا کرتا ہوں اکثر ہم ایک لٹا کافلہ بیٹھیں اور دکھ اس بات کہہ کہ ہمیں دکھ ہی نہیں کہ ہم لٹ چکے گئے ہماری سرگیاں لٹ گئیں ہماری تتنائیوں کی پاکیز کی لٹ گئی سوز لٹ گیا شوک لٹ گیا یقین لٹ گیا قرب لٹ گیا درد لٹ گیا سوز لٹ گیا اور ہمیں دکھ ہی نہیں کہ لٹ چکے ہیں ہم خوش ہیں ادرت اپنے اپنے حال پہ تلاش کرو اکبال بڑا رویا ہے میں سارے شیر تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ گھڑی پہ نظر ہے سبزہ دار بھی بڑی شدت سے انتظار ہو بڑا رویا ہے بڑے بڑے ترد والے شیر اکبال مناجات اکبال کہتے کہ ہیں اکبال شراب ایکوہن پھر پیلاسا کیا شراب ایکوہن پھر پیلاسا کیا وہی جانگردش میں لاسا کیا یا اللہ پرانی شراب پلا جڑی بایزید جنید نبیہیزیا ہے شراب ایکوہن پھر پیلاسا کیا وہی جانگردش میں لاسا کیا میں چھوڑ رہا ہوں کافی شیر پھر اکبال کا کہتے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزے صدیق دے میں پھر چھوڑ رہا ہوں جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمناوں کو سینوں میں بیدار کر میں پھر چھوڑ رہا ہوں پھر اکبال کا کہتے ہیں میری ناؤ کو گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو سیع کر پھر کئی کبال روکے کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذب درو کر شریک زمرائے لا یعظمو کر جذب حضرت رابی اس کو یہ جذب ہے حضرت رابی بسری رحمت اللہ تعالیٰ اب بیٹھی تھی درمیان میں نہ پردہ تھا گفتگو ہو رہی تھی دورانے گفتگو نا کسی شخص نے شیطان کا نام دے لیا حضرت رابیہ بڑا حیرانوں کے پوچھتی ہے یہ شیطان کون ہے وہ بھی شخص بڑا حیران ہی وہ حضرت رابیہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے بھئی ہم تو اپنے بچوں کی ابتدائی سے کرواتے ہیں ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب پہلے پارے کی تلاوے شروع کریں میرے ہاں سونیاں جو سونہ ستروں ملک بڑا نباک ہے جیسے ہی پہلے دو بر کے ختم ہوں گے تیسرے صفحے کی ابتدائی سے ہوگی اللہ ابلیس اب آوستق برا وکانا من القافی تو حضرت رابیہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے وہ شخص آگے سے حیران ہو کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا آپ نے کہاں میں تیرے موہ سے سنا میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے یہ جذب ہے اس کو کہتے ہیں جذب اکبال کا کہتے ہیں عطاہ اسلاف کا جذب درم کر یہ قبلہ حضرت صاحب تشریف لائیں یہ ملفوظات حضرت خاجہ گریب نواز میں لکھائیں ایک رات نا حضرت رابیہ بسری نے اپنے سین میں کھڑے ہوگو اوچی اوچی پکارنا شروع کیا ہائے پیاس لوگ اٹھ کھڑے ہوئے لوگوں نے سندھا شاید سیدہ کو پیاس لگی ہے اور سیدہ کے گھر میں پانی نہیں ہے اور اب دات ہیں مناسب نہیں سمجھتی اتنی رات کو کونے پہ پانی لینے جانا اس لئے اوچی اوچی کہہ رہی ہیں کہ شاید کوئی میری آواز سنے اور کونے سے پانی لادے کوئی نہیں گیا سارا ہی گاؤں چلا گیا اپنے اپنے پرطن اٹھا کے حضرت رابیہ کے لئے پانی لانا کی جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسن ہیم میں سے تھے انہیں روک لیا سب کو انہیں کہتے چلے گئے حضرت رابیہ اوچی اوچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس شاید پیاس لگی ہے گھر میں پانی نہیں ہے آدھی رات کا وقت ہے اور اب ذات ہے اچھا نہیں سمجھا تنہا پوئی پہ جانا اوچی اوچی پکا رہا ہے میری آواز سن کے شاید کو پانی لادے تو ہم یہ پرطنوں میں پانی لیکنے حضرت رابیہ کے لئے ہم لیکے جا رہے ہیں آپ روک لیں آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو تمہارے پانی سے بجھ جائے یہ اس کی دید کی پیاس ہے اور اس کی دیدی سے بجھے کتے گئیں کتے گئیں انتے کو پلاڑ دی گا انتے ہیں دسو جی اک اللہ کے دے دو کی بھی انتے ہیں دسو چھوٹی گھڑی یہ دیوڑی کی بھی انہیں دسو جی میں سبزہ دار رہنا وہ دے مڈی ہے چچکی بھی کدھر گئیں مجھے اکبال نے کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں اب بڑے بڑے سونے شعر اس میں بھی اکبال نے کہا مجھے سب سے سونا یہ لگتا ہے کہتے ہیں کیا ہے اکبال یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو جنت ہے اور لکھنے والے اکبال ہے کوئی دوزارگی کا نقیب خطیب نہیں ہے محمد اکبال ہے حکیم الامت ہیں شاعر مشرق ہیں ان کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں نظر تھی قرآن و حدیث پہ اور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اس کے لئے قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں حور مقصورا تم فی الخیامت پتہ نہیں ہے درے جو ملتان ہے لے انہوں نے کہتوں لاب گئی ہے وہ کہتے ہیں حور مقصورا تم فی الخیامت پتہ نہیں بارہ ربی اللہ اللہ دے کہتوں لائے لاب گئے دکھ دیگا اللہ حبات اس حور نے گانے میں سنایے درے ہاتھ جوڑ کے خدا کا واسطہ کہ تمہیں اپنے اقابلین سے زیادہ مبت ہوگئی نبیدہ اسلام سے یہ حرج انہوں نے نہیں کیا تم کیوں کر رہے نکلے تو یاد رکھو پتہ سپیشلی نوجوان تم اس طرح کے کام کرتے ہیں نہ تمہارا کچھ گیا نہ میرا کچھ گیا انگلی مسلک پہ اٹھی ہے نقشان مسلک پہ اٹھی ہے باتیں مسلک ہوئی ہیں انگلی امام عامد رضا خان فازل پریلوی پہ اٹھی ہے ملکل کوئی اس طرح کی ارتب نہ کرو با حضورو درود پاک پڑو بس جلوس میں شرکت کرو یہ کیا آن پڑی ہے درودی اور منگانے کی اللہ حضوری ہماری مجہوری ہے بولنا کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ لیاس گھومن کا کلپ کتنی تباہییں کر رہے بھی ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہا ہے وہ کلپ اس میں اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہر سال بیدت ایک بچہ دیتی ہے اور اس سال بارہ ربیل اول پہ بیدت نے یہ بچہ دی یود پریشان ہے یہ کیا ہے یہ کون سی سننیت ہے درودی یہ سننیت ہے بلکل اس طرح کے کام نہ کرو نہ ہمارے بڑوں نے اس طرح کیا ہے اور نہ انہوں نے اس طرح کرنے کو کہا ہے اور نہ انہوں نے اس طرح کرنے کی اجازت دی فجر پڑھو دروس مکالو درودی دروشی پڑھو درودی اس طرح کا کوئی کام نہ کرو اور میں صرف ایک حدیث پاک پڑھوں محبوب کے حالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھیں محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چیرہ اتنا روشن و منبر ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چیرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی اقبال کو یہ حدیث ہاتی تھی لیکن پھر بھی اقبال کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں اللہ یا رسول اللہ یا ربی رندا اتا اسلاف کا جذب درمکر شریک زمرائی لا یحلہ خرد کی گتھیاں سلکھا چکا اے میرے مولا مجھے صاحب جنوب پھر حضرت سیدنا جنید بگدادی رحمت اللہ اللہ لکھا ہے جب حضرت کا وقت بھی سالہ ہے تو آپ نے آنکھیں مند فرمائے مریدین حضرت خدمت تھے خلافہ بھی تھے مریدین بھی تھے عام بھی تھے خاص بھی تھے ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جو جان کنی کے عالم میں تو آپ اس کو کلیمہ تلقیم کریں ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے آوازیں بلند پڑھیں ہو سکتے ہیں آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھیں تو بھئی وہ تو جنیت تھے خاصل خاص تھے ایک پاس بندہ کھڑا تھا اس نے حضرت سیدنا جنیت بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کو کلمہ تلقیم کر دیا آپ کو کہتا ہے شیخ قبول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کی آنکھیں بند تھی تو آپ نے اس کی آواز سنکے اپنے آنکھیں کھول اس کو مسکر آگے آگے سے کہتے کہا آپ فرمانہ کے بیلیہ یادوی انہوں کرانڈے ہیں جڑا قدیبو لے نہیں ہیں کتنا یاد کیا ہوں کتنا یاد کیا ہوں اور میں بڑی تیرنا تلاش میرا کوئی بات ملے پتہ لگا کہ حضرت جنیت نے کتنا یاد کیا میں تفسیر روح البیان پڑھ رہا تھا تو کیونکہ حضرت بھی بڑا صوفیانہ مزاج رکھتے تھے جو مسننف ہیں تفسیر کے لئے انہوں نے ایک بات لکھی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنیت بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ بیٹھ کے لئے نائی سے اپنا خط بنوارہ تھی اس نے پہلے حضرت کی داری مبارک ٹھیک کی بات باری ہے یہ حضرت کی موچھے ٹھیک کر رہے تو اس نے جب اس طرح حضرت کے لبوں کے قریب کیا تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے اور ذکر کرنے کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں تھے اس نے اس طرح پیچھے کر لیا اور حضرت کرتے ہیں حضرت آپ ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ ہل رہے ہیں یہ لوہے کا اس طرح ہے یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ کسی اللہ والے کے یہ چلے گا تو کاٹ دے گا آپ اس طرح کریں تھوڑی دیرے کے لیے ذکر کا سلسلہ ذرا روک دیں تاکہ میں آپ کی موچھے ٹھیک کر رہا اب آگے سے فرمان لیں گے تو اس طرح چلا ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے موڑا ذکر بیس اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو دروت پاک پڑھو پانچ وقت کی نماز وقت جا رہا ہے اللہ ذریعہ اللہ اتمارے اس وقت بڑے خراب ہیں بہت زیادہ ہمارا روز واہ ہے نا سٹیجنوں سے کوئی کھڑا ہوکے بڑی دلیری سے کہہ رہے میں نے روز شردہ ڈار اتنے دلیروں ہیں موت داری کوئی نہیں متہ در سندے کا دی نماز بھی نہیں پڑی تکین کی ڈے ہے میں نے روز شردہ ڈار اللہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ اذا دکت اللہ دکت اللہ دکتا دکتا و جا ربکا والملک سفن سفا و جیئے یوم ایزی بھی جہنم یوم ایزی یتذکر الانسان و انہ لہو ذکرہ اور دوزاری کیسے والے کیا کہہ رہے ہیں میں نے روز شردہ ڈار کوئی کہہ رہا ہے جناب میں غلام محمد ہوں مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینا کیا کرے گا اے اس کی مشکل پوچھائی ہے کہ آپ نے فرمایا دیکھ نہیں رہا کتنی بڑی بارگاہ میں آدھری کا وقت آگئے دوزاری کی والے کی کہہ رہے دنے میں نے روز شردہ ڈار مجھے دیکھ کیا جائے گا جہنم کو بھی پسینا دوزاری کیسے والے امام حسن بسری نے صرف ایک بندے کو مسکراتے دیکھا یار کے تیل پہ ناشتے نہیں دیکھا داڑی اترواتے نہیں دیکھا میس دیکھتے نہیں دیکھا برات پہ یار کے آگے ایک تان پہ بھنگڑا ڈالتے نہیں دیکھا شریعت کی دھجیاں اڑاتے نہیں دیکھا سر مسکراتے دیکھا آپ نے فرمایا تو پول سے رات سے گزر گیا نہیں جہنم نہیں فرمایا تجھے پتہ تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں حضر کی حضور نہیں فرمایا پھر تو کیوں مسکراتے دیکھا دوزاری کیا لے کینڈے نے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینا دادہ واسطہ کوئی ہوشتیں انگلہ کرو کوئی ہوشتیں انگلہ کرو اپنی نمازیں پوری انگلہ کرو دھڑی رکھو صرف توپی رکھو یا بگر رکھو سپیشل نوجوان میں آپ سے کموں نہ کرو اس طرح ہم بہت سخت دنوں نے اللہ حضر جی ایسی ایسی باتیں علماء کثیر تعداد بیٹھیں فتاوہ رضیہ شریف اتنا زیادہ سخت دن ہوگا سورج سوانے دے پہ ہوگا زمین تنبے کی ہوگی ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوب کیا کھا رہا ہوگا اور کیا ہوگا امام عامد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں کہ اس دن محبوب علیہ السلام اپنے سر مبارک سے اپنی پاک شریف اتار کے اپنی امت کے لئے اللہ کی حضور سر جدا فرمائیں گے فتاوہ رضیہ شریف اتنا سخت دن ہوگا اور پھر اتنا ہوگا حضرت کہ پھر حساب شروع ہوگا پھر حساب شروع ہوگا اس لئے حضرت جی پانچ وقت کی نماز پانچ وقت کی نماز جتنے نوجوان بیٹھے میں اب سب سے کہوں گا پتر آج بڑا سستا سودا ہے کرلو یہ کوئی نہیں انبالوں کا وزن کچھ بھی نہیں ہونے لگا جو عورت تمہارے مقدر میں مل کے رہے گی خدا کا واسطہ دیتا ہوں آج جوڑ کے نہ کرو کسی عورت کے لئے کم از کم یہ نہ کرو کوئی اور وجہ ہے تو اٹھ کے بولو میں کوئی جواب دے کے جاؤں گا لیکن اگر صرف ایک عورت کے لئے تم نہیں رکھ رہے تو پھر میں اب کیا لفظ بولوں ایک عورت کے لئے نہ اس کو اتروا کوئی اور وجہ ہے تو اٹھ کے بتاؤ عورت کے لئے نہ اتروا بڑا سخت بھی نوگا کس طرح کل نبی علیہ السلام کا سامنہ اور میاں اور عدس آتے اتھے سادہ ساتھے یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں مر جانے کے بعد فون کر کر کے پوچھتی ہیں عدد فرس سے نہیں اللہ علیہ وسلم رونہ فون کر کر کے پوچھتی عدد فرس تو نہیں میاں صاحب نے بات ختم کر دی فرماتے جانتی باری کیا در رونا پڑھے ہیں در دے آتا نہیں جنان دی تو پاپ کمائے کتے نہیں تیرے کھڑ دے دے جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر سونی کر کے رکھو اور میرے بڑی کمال بات ارشاد فرمایا کرتے تھے اب فرمایا کرتے تھے بیلیا ایک کاخر رکھل ہے بیلیا ایک کاخر رکھل ہے وہ بیلیا کے سرس کرتا ہے حضور کی ہوئے گا کاخر رکھیں یا فرمایا اس دن پھر تیرہ بھی کاخر رہ جائے گا یا آپ کو اس نہیں پتہ لگے گا یہ علیہ دا بات ہے جس وقت علماء کی پوزیشن ذرا کمزور چل رہی ہے ماری مسجدوں پر کمیٹیوں کا راج ہے اتنی دلیری سے وہ بات نہیں کر پاتے جو ان کو کرنی چاہیے سیلری کے والے سے بڑے ویک ہیں بڑے حالات بڑے کمزور بات وہ بات میں کرتے ہیں چھوٹی تم ان کی پہلے کروا گئے اس لیے بڑی بڑی ایسی باتیں جو کھل ہی اور فارضیہ باتیں ہیں وہ دار کے مارے نہیں کر رہے ہیں اور اس میں تم بڑے کزور بار ہو آمیں یا لزومت تک مارے حالات میں در دوزن کو مصر والے کاری آیا کوئی میرے دوست انہوں نے اپنے پروگرام کیا اور مجھے بڑے فقر سے بتانے لگے اے میں ماشاءاللہ جانے ہیں تین لاکھ خدمت کیتی ہے ماشاءاللہ تین لاکھ مانندی خدمت کہ مازی جیزی پیچھے فجر پڑھ دیو کی نہیں 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 حضر وہ مصر سے آئے ہیں تو میں اللہ حضر بندے ہیں وہ آنڈے جو نکلے ہیں نہیں حضرز قرآن پڑھتے ہیں تو میں کیوں فجر و جیر سنا ہے وہ اللہ کے بند ہوگا مو بت کرو ان کے ساتھ یہ یار ایک نا تھا کہ تمہیں گھنٹے کا ڈیٹ ڈیٹ دو دوڑا ایڈا ہی لاکھ بھی دے رہے اے نا دا تے سال دا میٹا ہی لاکھ بڑھ دا اس کو ایک گھنٹے گڑھا علاق دینے کو تیار فجر میں یہ تمہیں قرآن سنائیں سورہ رحمان سنائیں سورہ یازین سنائیں سورہ حشر کی آیات سنائیں سورہ فجر سنائیں سورہ نبا سنائیں سورہ قرآن سنائیں سورہ بدعا سنائیں مگری میں سورہ فیل سنائیں سورہ نصر سنائیں سورہ کافیرون سنائیں عشاء میں سورہ انفتار سنائیں سورہ تارک سنائیں اس وقت نہیں اس پوزیشن میں کہ جس طرح دین بیان کرنا چاہیے کرے بعد وہ بال میں کرتے ہیں چھٹی دوں ان کی پیدا کروا دیتے ایک لاکھ تھا ایک گھنٹے کا دور دو 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 لاکھ لے کے جا رہا ہے سال دن میں دیڑھ لکھنے پھرنا چاہیے اٹھ ہزار تناہی دہ ہزار تناہی پندرہ ہزار تناہی بیس ہزار تناہی میں باپ صرف ایک سوال کر کے گفتگو سمیٹھنے لگا ہوں دیرے جی لاہور میں بیٹھا ہوں پنجاب کالج ہے نا جی تھی میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں اسپائر کالج بھی ہے ناہی آپ سے سوال ہے جی آپ نے یونی فارم پین رکھا ہے پنجاب کالج کا آپ اسپائر کالج چلے جائیں جو کدھر اندر جانے دے نگی گھڑا تڑا اولیہ ساڑے کالج والا تڑا یونی فارم ساڑے کالج والا تڑی ڈریسنگ ساڑے کالج والی تو پتہ لگا جو ڈریسنگ ٹھیک نہ ہے تو چوکی دار بھی اندر نہیں جانتے تو ان کو روکنی وزیراعظم کی نہیں ہے چوکی دار بھی اگر اولیہ ٹھیک نہ ہے تو چوکی دار بھی اندر ہے نہیں جانتے اب آپ کے لئے کپڑے پین رکھیں اسپائر کالج کے اب پنجاب کالج چلے جائیں چوکی دار بھی اندر جانے دے گا کیا کہے گا کپڑے ساڑے نہیں اولیہ ساڑا نہیں یونی فارم ساڑے والا نہیں ڈریسنگ ساڑے والی نہیں جناہ والا اولیہیں اوتھے جاؤ جناہ والے کپڑے نے اوتھے جاؤ جناہ والی ڈریسنگیں اوتھے جاؤ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کل بروزے قیامت اگر اسی طرح اب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آدھر ہونے لگے وہاں کھڑا فرشتہ یہ کہا کہ آگئی نہ جانے دے مو مدینے والا نہیں سیر مدینے والا نہیں اولیہ مدینے والا نہیں جناہ والا موے اوتھے جاؤ جناہ والا سیر اوتھے جاؤ جناہ والے کپڑے نے اوتھے جاؤ اور بھئی نوجوانوں بتاؤ مجھے کیا پڑے رہے جاؤ اور بھائی مونا یہ کیونکہ محبوب علیہ السلام نے کہہ دیا آپ نے فرمایا من تشبہ بی قوم فہو منہ جو جن کی شباہ کے اخفیار کرے گا انہی میں سکھوٹ آئے جائے اس لئے پتہ ککھ رکھ لو ککھ رکھ لو ککھ رہ جائے گا تکو پانچ وقت کی نماز پڑھو باجمات سونیں گھاڑی شریف لکھو سہر پہ ٹوپی رکھو تو یاد رکھنا پتہ دو اس کو سونا لگتا ہے تو صرف اپنے یار کا رنگی سونا لگتا ہے یہ بنی اسرائیلی روایت ہے مختلف اس حوالے سے لیکن چلو علماء کہتے ہیں جو اچھا ملے لئے علماء بیٹھے ہیں وہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ایک شخص تھا وہ سب سے زیادہ آپ کا قلب مبارک دکھاتا تھا وہ کرتا کیا تھا آپ کی طرح پاکبان تھا آپ کی طرح سا پکڑ دینا آپ کی طرح جوبہ پہننا آپ کی طرح چلنا چونک میں کھڑے ہوکے آپ کے انداز میں بیان کرنا آپ کے قلب مبارک کو دکھانے کیلئے جب فیرون کرتا ہوا نا دریائے نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشیر لیا تو وہ پھر چال پہ رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں عرز کی ربکرہیم جو سب سے زیادہ تنگ کرتا تھا اس کو پھر چھوڑ دیا سرمایہ کلیم چھوڑنا اس کو بھی نہیں تھا کیا کریں اس کی پاک گا آپ کی پاک کی طرح ہے ہاں ہاں اس کا ڈنڈا آپ کی ایسے کی طرح ہے اس کا جوبہ آپ کی جوبے کی طرح ہے یہ بولتا آپ کی طرح ہے اس میں سے ہمیں اپنے کلیم نظر آتے ہیں ابودرل کہتے ہیں اگر کوئی دکھانے کیلئے بھی نقل کر لے اللہ کو اس کو بھی معاف کرے تو جو ان کی محبت میں ان کی نقل کرے گا اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم تیرے ہاں اللہ یا رسول اللہ بس ایک کام کرنا ہے بس ایک کام کرنا ہے جو بھی کرنا اخلاص کا دامنا سے جانے دینا کیونکہ بات تب بھی بنی ہے جب اخلاص آئے گا بات تب بنی ہے اخلاص کا دامنا سے جانے بس اتنی کوشش کرنا ہے اخلاص کا دامنا سے جانے حضرت پھر جائیے دنوں جنہد بگدادی اللہ الرحمن اللہ رکھے ایک دن حضرت اپنی خان کام میں بیٹھے تھے آپ درس دے رہے تھے ایک شخص کھڑا ہوئے اس نے حضرت کی حضور سوال کرنا چاہتا فرمایا پوچھو حضرت کی حضور آپ نے اخلاص کان سے جانے آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے مولدے کے نائی سے جانے حضرت کی حضرت اتنے بڑے شایخ اور نائی سے اخلاص سیکھا فرمایا حضرت کی حضور وہ کیسے آپ فرمانے لگے فقر کا دور تھا اور جنیہ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوانے اور بال بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ نے بال دیکھے اور فرمانے لگے جنیہ جو پہلے بال کٹوانے اب پیسے تو تھے نہیں بال کہاں سے کٹوانے فرمادے بارالمنہی کی دکھان پر وہ کسی کی بٹھا کے نہ کرسی پہ حجامت بنا رہا تھا اکھڑا ہو گئے چلو میری طرف دیکھتا ہے تو کوئی بات کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں بال کٹتے کٹتے ہیں اس کی نظر مجھو پڑ گئی میں نے سلام علیکم کہا اس نے والیکم سلام کہا آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی یہ ظاہر ہے تیری دکان ہے اور اسی دکان سے تیرا گھر چلتا ہے پکی بات ہے تو پیسے لے کے ہی حجامت بناتا ہوگا اور میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں چھلی اس طرح کا رہا جو میرے پہلے بار اللہ کے لئے کٹ دے آپ فرماتے ہیں یہ سننا تھا دکان سے نیچے آگا میرا ہاتھ پکڑا دکان پر لیا اور دکان پر لیا یہ نہیں کیا ہے ازرد ازرد کو پیسے لے پہلے یعنی نے کٹاں گا تڑے اللہ واسے کٹنے بیگٹی کو دویلہ ہوں گا پھر کٹاں گا جس سے پیسے لیئے تھے نا اس کو وہاں ہی چھوڑا اٹھا دیا مجھے بٹھایا میرا ساری چومہ اور بال کٹنے شروع کر دی اب بال کٹتا جائے ساتھ روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کٹیں آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لئے کٹ رہا ہوں ہاں آپ فرماتے ہیں میں ہمیں بیٹھا نیت کر رہا تھا اچھا اب تو کچھ نہیں ہے دینے کو اگر کبھی اللہ وقت لیا اور اللہ نے میری دی مال دیا تو ضرور تجھے تیرے بال کٹنے کا بدلہ دوں گا آپ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا خلیفہ وقت مرید عمر بن عثمان مکی ابو بکر شبلی ابو بکر واسطی اتنے تنے بڑے مشایق میرے مریدین میں شاہد ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے ایک تھیلی بنائی کچھ درہم ڈالے کچھ دیناڑ ڈالے لے کے اس کی دکان پہ آگئے بوڑھا ہو چکتا آپ فرماتے ہیں میں نے سلام علیکم کہا مسموالیکم آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پہچانا اس نے کہا اب جنہدے بھگدادی ہیں افرماتے ہیں میں نے کہا یاد ہے ایک بر تو نے میرے اللہ کیلئے بالکٹے دی اس نے کہا یاد ہے افرماتے ہیں میں نے تھیلی بنائی کر کے کہا لے یہ وہ بالکٹنے کا بدلہ ہے افرماتے ہیں اس نے ایک خلاس سکھا ہے وہ کہتا کہ جنہدے میں نے تو سمجھا تھا بہت بڑے شائع ہو گئے وہ آپ کو تو بھی تو ایک تصور کی ابتداء بھی نہیں ہے افرماتے ہیں میں نے کہا کینگ کیا ہوا افرماتے ہوں اگے سے کہتا ہے جنہدے جڑا کام اپنے اللہ باستے کریے پھر لوگ کا امکودہ بدلہ نہیں لگی اخلاص ہم پسے ہوئے ہیں ابھی لوگوں میں ابھی ہم لوگوں میں پسے ہوئے ہیں اس کے لئے تھوڑا کرنا لیکن اس کے لئے کرنا پھر کرنوں گا ہم تو ذریعی دوزار اکیس میں کھڑے ہیں عمر بن عاصر یہ وہ سیابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا تھا دیکھو کتنا تقوی تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی تھی وہاں تھا شاہبہ حضرت کوئی ریاقہ کو دکھلاوے کے لیکن تقوی دیکھو کتنا دیکھو افرماتے ہیں جب مصر فتح ہو گیا مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا اور میں بڑا پریشان تھا کہ حضرت عمر فرور قدی اللہ تعالیٰ نے کو کیا جواب دینا ہے کدھر گیا تاج کیوں اتنی گفلت بڑھتی گئی اس تاج سے کتنی اسلام کی خدمت ہونی تھی اس میں کتنے قیمتی قیمتیں ایرے اور لال جڑے ہوئے تھے میں بڑا پریشان تھا کہ کان ستاٹھ گھنے کے لئے بڑی تلاش کی نہیں مل رہا کوئی افرماتے دیکھتا کہ ایک شخص میری طرف بڑھتا اس نے مو چھپا رکھا ہے اس کے آتھ میں ایک تھیلہ ہے فرماتے جیسے جیسے قریب آ رہا ہے کہ ہاں دیکھنا ہوں جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے جب اور قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں پیواد لگے ہیں انٹاکیاں لگیں ہیں انتہائی قریب اور مفلس آدمی ہیں فرماتے سلام علیکم کہا میں نے بھی جواب ہی دیا تھا اس میں تھیلہ کا مو کولا تاہ نکال ہمیں سامنے رکھا پھر واپس فرماتے سکتے کی کیفیت جوتی ٹوٹی کپڑے پٹے وہ نہ بھی تاج واپس کرتا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج آئے گا اس کے پاس میں کہاں سے جنگ ہوتا جاؤں وہ اتنی مفلس ہی ہونے کے بعد جود بھی تاج واپس کر گیا وہ یہ تو کوئی فریشتہ ہے یہ تو کوئی اللہ کا مقرب آدمی ہے لیکن مو اس نے چھپایا ہوئے آپ فرماتے جب اس کیفیت سے باہر نکلا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا اور فرماتے میں نے پیچھے سے آواز دے کے کہا ٹھہر ہوئے ٹھہر گئے اور فرماتے میں نے کہا مو میری طرف کر اس نے کر دیا اور فرماتے میں نے کہا کپڑا نیچے کر دکھا مجھے تو کون ہے اور فرماتے اس نے کپڑا کوئی نہیں نیچے کیا اور آگے سے کہتا کہ اے عمر بی ناس میں نے تاج تیرے لیے تو نہیں واپس کیا کہ تجھے اپنا مو دکھا ہوں میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا مو دکھاؤں اور اس اللہ کے لئے میں نے تاج واپس کیا اس کو حاجت ہی نہیں کہ مو دکھایا جائے وہ مجھے بھی جانتا ہے میرے باپ کو بھی جانتا ہے لہل تھا نیکی کار دریاء میں ان کی یہ بلا نیکی کار فیس بوپ پہ ڈال نماز پڑھتے ہوئے داتا صاحب آذری دیتے ہوئے نہیں بچوں اخلاص لاؤ اخلاص لاؤ اخلاص لاؤ آخری بات اور میں جو میں ذہن بنایا تھا یہ اخلاص کی بار ہے یہ لہور میں حضرت ایک حضور کوئے ہیں بڑے صاحب آذر صاحب نے مجھے کتاب بھی آپ کی لکھی دی اس میں حضرت نے اپنی زندگی کچھ مشاہدات دکھے اس میں بھی نہیں صحیح ناظر حسین شاہ کے لانے رحمت اللہ کچھ ایسا فرماتے ہیں کہ ہمارے جو محلے کے نائی تھے نا بابا جی وہ بجامت نہیں کرتے تھے کسی کی پہ دکان کے باہر بیٹھ کے روتے رہتے تھے شاہ صاحب فرماتے ہیں جب گزرا نا بابے نے رون دی ہی میکیا شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ تام میں میں ایک دن کھڑا ہو گیا میں نے کہا بابا جی بجامت نہیں کر دے لوگ کا نہیں رون دی ہی رہتے ہیں شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں کرتے ہیں جو ہی ہوتھے جا کے موبیل نہ کر دے ہی موبیل کرڑا ہے تو ہوتھے جا کے دو بار حضرت انہوں نے شفقت فرمائی کرنا دو بڑا دل دکھا ہے پتھانے لوگوں میں اتنی دلیلیاں کہاں سے گئی ہیں اتھے جا کے موبیل کرڑا دے کانڈر روزیں ہوں حضرت اور حضرت جی تک تک دیں آوازان دیں جہاں بجرد کہتے ہیں سانس بھی ذرا سوچ کے لینا تک تک ہی آوازیں آتی ہیں زیلہ جی جب آپ نے کلک کرنا نا تک جب آپ نے کلک کرنا نا تک میں تو بھاگ گیا حضرت جی در کے مارے باہر بھاگ گیا ہے در کے مارے باہر بکری بات ہے ہم سارے خوش آمدوں کے عادی ہو چکے ہیں تین سال ہوگے تیسرا جی قریب آیا کھڑا تھا تین سال ہوگے اب آپ پڑھے رہے اب آپ کے خیال میں محمد بن سلمان اتنے تکڑا ہو گیا کہ اللہ کا گھر اب اس کے کہنے سے کھلے گا اس کے کہنے سے بند ہوگا اور میں تو بڑی دیر پہلے جناب عبد المتلیب نے عقیدہ دے دیا تھا جب اب رہایا تھا اللہ کے گھر کو گرانے اس نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے آپ سپائیوں سے کہاں اونٹ پکڑ کے لے اونٹ پکڑ کے لے گئے جناب عبد المتلیب آپ گئے اونٹ لینے کے لیے آپ نے فرمایا اونٹ دے اس نے کہاں متولی ہیں بیت اللہ کے میں نے تو اونٹھے سری پکڑے ہیں آپ آئیں گے تو کوئی بات ہوگی آپ بیت اللہ کے حوالے سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اونٹ دے فرمایا اونٹ دے میرے ہیں تو دے اب آپ کے خیال میں محمد بن سلمان انتنا تکڑا ہوگئے ہیں اس کے کہنے سے اللہ کا گھر کھولے گا اس کے کہنے سے مسترنب بھی کھولے گی اونٹھویں کھول دیئے تو باندھویں اونٹھویں دیئے اہمیں تو نہیں ہوا اتنی تو لے رہی نا لوگوں میں آگئے اللہ کے بندے تو کہاں ہیں وہ دیکھ حضور نصیر ملت نے کیا کمال لکھا جی آپ فرمادے شرمیں اسی یہاں سے سامنے جایا اور تنو پولے گئے نہیں اللہ اور کر کے گئے مافی مانگو تے تو کیمرہ کڑا لے تجھے بھول گئے جو شیال کوٹ میں کر کے گئے تیری نمازیں پوری ہیں تنہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا تیری آنکھ کبھی نہیں پہکی تیرے دل میں کبھی کو محل نہیں آئے تنہیں کبھی لکمہ آرام نہیں کھائے سب کچھ بھول گئے ارے یہی تو وہ بارگاہ ہے جاؤ فستغفر اللہ فستغفر اللہ الرسول لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا کدھر گیا سارا کچھے تُو کیمرہ نکال لے شرمیں اسی یہاں سے سامنے جایا نہیں جا یہ بھی کیا کام ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں بھول ترات جوڑ کے کتی اتھے جا کے کیمرہ نکڑی ہوئے بہت بڑی بارگاہ ہے وہ اللہ کی بندوں ستر ادار فرشتے صبح ستر شہر ہوتے ہیں کبھی پتر یہ دلیلی نہ کرنا ماتا وہاں سلام پیش کرنا تھوڑا سا گیا کہ جنابی ابو بکر کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا تھوڑا اور آگیا کہ جنابی عمر فرور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا وہ بہر آجا اُتھے آگے کھیچ لیں گیا لیکن پتر وہاں کبھی یہ کام کبھی یہ کام وہ بابا جی لکھتے لکھا شاہ صاحب نے بابا جی سلام پیش کر رہے تھے بے خودی تاریح اور دل چاہا کہ میں جالیوں کو ہاتھ لگا میں نے دیکھا کہ شورتہ کھڑا اتنا موٹا ڈنڈا بھی اس کی ہاتھ لیکن اظرے جی جو آشک ہوتا ہے وہ درتا نہیں جو ڈرتا ہے وہ آشک ہوتا بابا جی کہتے ہیں میں آگے بڑا اور میں نے بے خودی تھی جالیوں کو ہاتھ لگایا شورتہ آیا اور اس نے میری عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں کی اور میرے آت پہ پوری شدت سے ڈنڈا مارا ڈنڈے کی ذرب اتنی سخت تھی کہ میں اس کو پرداشت نہیں کر سکا دل گھبر آیا سر چکر آیا میں زمین پہ کہتے ہیں جیسے زمین پہ گیرا یہ دو آنکھیں باندوی اندر کی کھل گئی اندر کی کھل گئی دیکھتا کہ آنگے راتو زمین پہ لیکن یہ میرا سار ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے وہ جس آت پہ شورتہ نے ڈنڈا مارا ہے وہاں محبوب علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے وہ جس جگہ ڈنڈا مارا ہے دوسرا دست رحمت اس کے اوپر رکھ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو محبوب تک آنے پھر ڈنڈے دکھانے پہنے دیکھنا ہے شاہ سب اندر پہ پھر لکھتے ہیں وہ تو کسی کے ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا انہوں کے لئے یہ ہو ساتھ وہ کے پہلے دیکھا جائے گا ساڑیلی کھاتا ہے کہ واوہ نہیں کھاتا ہے ساڑیلی کھاتا ہے کہ لوکاں نہیں کھاتا ہے ساڑیلی کھاتا ہے کہ مشہوری نہیں کھاتا ہے کوشش کرنا جو کرنا اخلاص کرنا جو کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے کرنا پھر دیکھو وہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اور اللہ دعاں سے میں نے باشورو کی تھی میں وہاں ہی لاکھڑی ختم کرتا علماء سے مبت کرنا دین سیکھوئنس اور ہر حوالے سے حضرت جی مبت کرنا ہر حوالے سے مبت کرنا حضرت کو جو ہے نا دلی مبارک بات ہے جی ماشاءاللہ جملے ہی نہیں میرے پاس کہ میں کیا جملے بولوں کہ حضرت نے کتنا خوبصورت تھی قرآن پاک ختم کرنا تشیر کے حوالے سے ترجمے کے حوالے سے بڑی سعادت ہے اللہ ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہمیں قدر کی تفیق اطاف سنیوں بڑی بے قدریہ ہمیں پترز زمانے لگتے ہیں پھر ایک بندہ تیار ہوتا ہے زمانے لگتے ہیں علامہ سادودین چلو پھر میں علامہ سادودین تفتہ زانیہ لائے آپ اپنے وقت میں چیز جسٹس تھے رہے ہیں قاضیوں کے بڑے تھے چیز جسٹس آپ کے والے زمانے لگتے ہیں روز ایک گھنٹے کے لیے بادشاہ کے تخت کے بالکل ساتھ آپ کا تخت لگتا تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ایک عالم کی شان کیا ہوتی اور آپ روز آ کے اس لئے بیٹھا کرتے ہیں وہ لکھے حضرت بیٹھے تھی تو زلزل آ گیا اور بادشاہ کے وہ مال کے نا وہ کنگرے گرنے لگ پڑے بھی جان پچانا فرد ہے شارے دیکھ رہے ہیں کہ پتھر ایک ایک کر کے گر رہے ہیں ابھی ہمیں بھی کوئی لگنی والا ہے اٹھ کوئی نہیں لیا کہ بادشاہ نہیں اٹھ رہا وزیر سارے بیٹھے ہیں اٹھ کوئی نہیں لیا حضرت اٹھے آپ تشریف لے بادشاہ کو بڑھو سا لگا وہ پیچھے سے آپ کو پکار کر کہتا ہے اوے مولوی تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے آئے شیر مرتھے جی کھڑے ہو کے علامہ سادودین تفتہ زانی بادشاہ کے ترموں کار کے فرمان لگے ہاں تجھ سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ اگر کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے تو مر بھی گیا تو اگلی دن تیری سیٹ پر لا گا کسی اور گدے کو بٹھا دیا جائے گا لیکن اگر کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے سادودین کا انتقال ہو گیا تو نیا سادودین بنتے بنتے پچاس سال لگ جائیں گے آہ زمانے لگتے ہیں پھر ایک خانم تیارت ہے نہیں یہ ہے اس وقت سب سے زیادہ دردہ ہم علماء کی عبت کرتے ہیں سب سے زیادہ یاد تک کہ نمازی بھی نہیں محفوظ اس کام سے اپنی امام کی عبت کرنے کے بارے سے پچھے نماز پڑھ جنگ کے بار جا مبت کر اور میں اکثر Kaka کرتا ہوں اوہ اللہ نے بندیو تیتی نمبرنہ پنجاب گورنمنٹ بھی پاسکار چھڑ دیو سنیوں تو ہی یہ نبو نبو نمبرنہ لے فیل کھڑڑ کی تیتی نمبرنہ پنجاب گورنمنٹ بھی پاسکار چھڑ دیو ایک بات دیکھی بات بات بھی نہیں تھی نہیں اپنے علماء سے مبت کر اپنے علماء کی قدر اپنے اماموں کی قدر کرو